اسلام علیکم بچوں نائن کلاس کے میتمیٹکس بک میں لیکچر نمبر فور سب سے پہلے کاموٹیٹوی لاف انڈر ایڈیشن بچے کاموٹیٹوی میں ہمیشہ دو میٹرسز آپ کو گیون ہوں گے اے بی دو میٹرسز ہمیں گیون ہیں اور اس کا آرڈر بھی سیم ہونا چاہیے تو بچے اے پلیس بی یہاں پہ اے پلیس بی تو آگے اس کو اس کا آرڈر چینج کر لے بی پلیسے تو اے سے ہم کا موٹیٹوی لاف انڈر ایڈیشن کہیں گے اسیسیوٹوی لاف میں ہمیشہ بچے اسیسیوٹوی لاف میں ہمیشہ تری میٹرسز ہوں گے تو بچے اے بی سی تین میٹرسز ہمیں گیون ہیں اس کا آرڈر بھی سیم ہونا چاہیے اس کا آرڈر بھی سیم ہے تو بچے یہ ہے اے پلیس بی پلیس سی اس ایکول تو اے پلیس بی پلیس سی اے سے ہم اسیسیوٹوی لاف انڈر ایڈیشن کہیں گے اس کے بعد additive identity of matrices ordinary arithmetic میں zero کو ہم additive identity کہتے ہیں zero کو ہم additive identity کہتے ہیں additive identity کا مطلب ہے کہ zero کے ساتھ آپ کچھ بھی aid کر لے یا کوئی نمبر آپ zero کے ساتھ aid کر لے تو zero ہمارے پاس اس نمبر میں کوئی changes نہیں لے کر آئے گا وہی واپس آپ کو answer دے گا تو zero کو ہم additive identity کہتے ہیں additive identity کا مطلب اگر اس کے ساتھ کچھ بھی آپ aid کر لے تو واپس وہی answer آپ کو ملے گا matrices کے تیوری میں null matrix zero matrix کا بھی وہی function ہیں جو عام arithmetic میں zero کا ہے مطلب null matrix یا zero matrix کے ساتھ آپ کوئی بھی matrix aid کر لے تو بچے آپ کو واپس وہی answer دے گا مطلب اس میں کوئی changes نہیں آئے گا یہ ہمارے پاس وہی answer آئے گا additive inverse اس میں دو matrices given ہوں گے دونوں کا order same ہوگا دونوں کی addition سے اگر ہمارے پاس null matrix آ رہے ہیں zero آ رہے ہیں تو بچے یہ A اور B ایک دوسرے کے additive inverse کہلائیں گے اب exercise one point three book page آپ کے پاس ہے 19 بچے question number one A کا order جو ہے two rows three column ہے اس میں اس میں بھی دو rows three column question number one میں mention ہے اس میں دو rows three column اس کے بھی order دو rows three column ہے کہہ رہے ہیں کہ دونوں define ہے define سے مراد دونوں aid ہو سکتے ہیں اگر دونوں aid ہو سکتے ہیں تو پھر اس کا dimension بھی بتا دے dimension سے مراد order بتا دے بچے A plus B define ہے define کیوں ہے اس کا اور اس کا order same ہے جب دونوں کا order same ہو تو آپ lecture number one میں پڑھ چکے ہیں تو وہ دونوں aid ہو سکتے ہیں تو یہ دونوں define ہے اور اس کا order وہی رہے گا جو ان دونوں کا order ہے اس میں two rows three column تو A plus B سے جو تیسرا matrix آئے گا اس کا بھی order وہی ہوگا اس طرح B plus D define ہے یا نہیں تو B کا order پہلے B کا order دیکھ لیں B میں two rows three column B میں یہ square matrices ہے بک میں mention ہے مطلب square matrices میں number of rows اور number of column برابر ہو تو اس میں one one بھی ہو سکتا ہے اس کے order two two بھی ہو سکتا ہے three three بھی ہو سکتا ہے تو B plus D یہ ہمارے پاس define نہیں ہے کیوں اس کا اور اس کا order میں فرق ہے order same نہیں ہے اسی طرح third part یہ ہے three A minus two C A اور C کا order ذرا چیک کر لیں order of A A بچے اس میں دو روز تین column ہے C کا یہ square matrix ہے مطلب اس میں one one two two یا three بھی ہو سکتا ہے three three بھی تین روز تین column تو بچے اس کا اور اس کا order same نہیں ہے تو یہ define نہیں ہو سکتا اگلا seven C plus D C اور D کا order چیک کر لیں بچے C کا order پہلے چیک کر لیں یہ square matrix ہے اس کا order one one بھی ہو سکتا ہے two two بھی ہو سکتا ہے three three بھی ہو سکتا ہے اس طرح d بھی ایک square matrix ہے اس کا بھی order one one بھی ہو سکتا ہے two two بھی ہو سکتا ہے and three three اور so on تو بچے تو بچے دونوں کا order same ہے جب دونوں کا order same ہے تو بچے یہ define ہے تو جب define ہو تو اس کا order بھی بتا دے تو order of seven C plus D ان دونوں کے addition سے جو تیسرا matrix آئے گا اس کا order بھی same ہوگا تو بچے یہ دونوں square matrices جو تیسرا matrix بھی square آئے گا مطلب اس میں بھی ایک رو ایک column یا two روز two column یا three روز three column اس کا بھی order وہی رہے گا جو given matrices کا ہوگا question number two بچے کہہ رہے ہیں کہ ایک کے ساتھ two multiply کر لے پہلے matrix لکھ لے پہلے اس کے دونوں سائٹ پہ یہ two multiply کر لے multiplying by two دونوں سائٹ پہ اس سائٹ پر بھی اور یہاں پر بھی میں two multiply کر چکا ہوں تو بچے یہ two اس کے ساتھ یہ two اندر جائے گا اندر multiply ہوگا تو ہر element کے ساتھ یہ میں اندر multiply کر چکا ہوں تو بچے پہلے وانے سے پارٹ میں کہہ رہے ہیں کہ multiplying b b کو آپ multiply کر لے by p belong to real number بچے یہ p multiply کرنا ہے اس کے ساتھ اب p کیا ہے p جو ہے یہ یہاں پہ mention ہے کہ یہ real number سیٹ میں کوئی بھی ویڈیو کا ہو سکتا ہے positive negative fraction کچھ بھی ہو سکتا ہے تو p کو اس کے ساتھ multiply کرنا ہے پہلے matrix لکھ لے پھر اس کے دونوں سائٹ پہ p multiply کر لے یہ دونوں سائٹ پہ میں p multiply کر چکا ہوں p اس کے ساتھ b t اس کے ساتھ b p اندر multiply کر لے ہر ایک کے ساتھ یہ میں اندر ہر ایک کے ساتھ multiply کر چکا ہوں p multiply a سے b a b b p c and so on یہ اس کا answer ہے اگلا question question number 3 x آپ کو given ہے 4 x آپ کے پاس اس کے برابر ہے 4 x آپ کے پاس اس کے برابر ہے دونوں سائٹ x find کرنا ہے تو آپ 4 سے divide نہیں کر سکتے کیوں بچے matrices میں division کا method نہیں ہے matrix کو کسی بھی number سے آپ divide نہیں کر سکتے method نہیں ہے ہمارے پاس تو بچے x find کرنا یہ 4 ہٹھانا ہے تو 4 کا multiplicative inverse دونوں سائٹ پہ multiply کر لو تو اس سائٹ پر بھی multiplicative inverse کا 1 by 4 آئے گا اس سائٹ پر بھی multiply کر لے اور اس سائٹ پر بھی تو بچے دونوں سائٹ پہ میں 1 by 4 multiply کر چکا ہوں اس سائٹ پر بھی 4 4 کے ساتھ cancel x آئے گا یہ 1 by 4 ہر ایک کے ساتھ اندر multiply ہوگا یہ ہم نے اندر multiply کیا ہے جہاں پہ cancellation ہوتا ہے cancellation کر لے جہاں پہ cancellation نہیں ہوتا وہاں پہ لکھ لے بچے x ہمارے پاس آئے گا یہ ہم نے cancellation کے بعد یہ matrix آیا ہے یہ آپ لوگوں کا answer ہے question number 4 a اور b دو matrices آپ کو کیون ہے یہ required یہ find کرنا ہے تو بچے a b دو matrices میں لے چکا ہوں یہ بچے 3 a minus b required ہے تو 3 اپنی جگہ پہ لے a matrix کی value لکھ لے minus اپنی جگہ پہ b matrix کی value لکھ لے اس 3 کو اندر multiply کر لے یہ میں multiply کر چکا ہوں یہ a z a اپنی جگہ پہ اتار دیں یہ 3 multiply ہو گیا اس سے یہ آگیا یہ اپنی جگہ اب اس میں سے یہ والا subtract کرنا ہے تو پہلے میں پہلا سبترٹ ہوگا دوسرا میں دوسرا بچے پہلا میں 3 لکھ چکا ہوں minus اس کے ساتھ ہے تو یہ اس طرح 6 ایک minus یہ ایک اس کے element کے ساتھ ہے اسی طرح 9 یہ minus اور یہ 1 یہ 12 یہ minus 8 یہ دوسرا minus 5 اسی طرح 15 یہ minus 4 یہ 18 minus 3 اس کو calculate کر لے یہ minus into minus plus آئے گا اس سے بھی minus into minus plus آئے گا 9 میں سے 1 8 آئے گا یہ minus into minus plus آئے گا 15 میں سے 4 11 آئے گا 18 میں سے 15 آئے گا بچے اس کو 8 کر رہے ہیں ان دونوں کو 6 یہ 8 یہ 8 یہ 17 یہ 11 یہ 15 یہ آپ لگوں کا آنسہ ہے thanks السلام علیکم